رشی کے عشق سے بشرا جی ہے بشرا جی آدھ آپ اسلام علیکم کیسے ہیں جی والیکم اسلام جی حکیم صاحب آپ کے آواز سمتا رہے ہیں فرمائیں پلیز بتائیں جی اسلام علیکم حکیم صاحب والی اسلام علیہمت اللہ و برکات میری امی ہے میری امی کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے کافی سال ہو چکی ہیں اور میں نے مطلب اینڈیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا جو میں نے چھوڑ دیا ہو انہیں دکھانے سے ان کے ہمیشہ بہت زیادہ پیروں میں سوچن رہتی ہے اور ان کا بی پی ہائی رہتا ہے اور وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں پر پیروں کا درد نہیں ٹھیک ہو پر آئے اتنی دوائیاں کرنے کے بعد بھی ان کی عمر پر فرمائیں ان کی عمر 47 ہے جی اچھا دیکھئے بیماریاں ساری آپ نے بتاتی ہیں ان کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں بی پی ہے وہ ایک ہی بات ہے ان کے کھانے میں دو چار لہسن ان کے پیس ان کے ان کے بارڈی میں ضرور چلے جائیں اس سے ان کا گارلک ہاں گارلک تو دن میں دو چار کسی بھی طرح چلے جائیں دن میں دو چار ہاں اس سے ان کو بی پی اور ہارٹ کو بہت تقویت ملے گی اور اگر وہ معمول بنا لیں اس کو تو ان کے بلیڈ پریشر سے نجات بھی ملہ ممکن ہے مطبع لہسن کھانے سے لہسن کھانے سے اچھا یہ لہسن جو ہے چھلکے والا ہوتا ہے چھلکا نکال لیا جائے زہر سی بات چھلکا نکال لیا جائے اور دیکھیں ان کا درد جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے کسی ایسے ہمارے جو کلینکس ہیں دی ہربل نام سے ہمارے کلینک ہیں پورے ملک میں تو اگر نزدیک میں ہے تو وہاں جا کے دکھالیں اور اگر گھریلو علاج میں بتا ہوں وہ شروع کر دے اگر اس سے فائدہ نہیں ہو تو پھر آپ ہمارے ڈاکٹر سے کنسل کر سکتے ہیں تو گھریلو علاج کی اگر پہلے ہم بات کریں تو لہسن لینے کی بات کیا رہے ہیں آپ صبح شام تھوڑا تھوڑا لہسن ان کی جو امی ہیں وہ لے سکتی ہیں یہ تو ان کے ہارٹ کے لیے اور بی پی کے لیے ٹھیک ہے یہ ہر اس شخص کو کھانا چاہیے جس کی عمر چالیس سے زیادہ ہے چاہے وہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں کبھی دل کی بیماری نہ ہو بلیڈ پریشر کی کالسٹول کی اور فالج کی بیماری نہ ہو تو ہمیں چار لہسن روزانہ ویسے تو طریقہ یہ ہے نیوالے کے ساتھ چبا گے ایک نیوالہ موں میں لیں ایک لہسن لیں چبا کے کھا لیں پھر دو چار نیوالے اس کا ٹیسٹ کافی عجیب سا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نیوالے کے ساتھ نیوالے کے ساتھ لیں گے تو نہ اس میں اس محل آئے گی نہ مو جلے گا نہ اس کا ایسی جن کو پورا جو لگتا ہے تو نیوالے کے ساتھ کھائیں دن میں چار لہسن کھا لیں بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس سے فائدہ دیا ہے ہارٹ سے کی پریشانی تو جو پیروں میں سوجن ہو رہی ہے بشرا جی کی امی کو تو وہ اس کے لیے بھی لہسن کام کرے گا نہیں اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے دوسرا نسخہ ہے یہ تو ہارٹ پیشنٹ ہے پہلے اس کا علاج اس لیے بتایا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ بڑا نازک ہوتا ہے کریکٹ اب درد کی جب باری آئی تو آپ سلنجان شیری اور رائی یعنی سرسوں آتی ہے سلنجان میٹھی والی اور ساتھ میں رائی سرسوں دونوں کو ہم وزن لیں اور خوب باریک پاورڈر بنا لیں گھر میں خبردار جو آپ پیشنٹ پیشنٹ لائے کیونکہ ملاوٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے یہ سلنجان شیری لہشن سے تھوڑی بڑی اسی طرح کی بنی ہوتی ہے اور اسی رنگ کی ہوتی ہے ہلکے پیلے رنگ کی اس کو پاورڈر بنا لیں کیوں ہم کسی کو موقع دیں بھائی مانی کرنے کا اور ان دونوں کو ہم وزن لے کر یعنی برابر وزن لے کر پاورڈر بنا لیں اور دو چھٹکی صبح کھانے کے بعد پانی سے دوس سے جوس سے کسی سے بھی لے لیں ایک خوراک صبح ایک خوراک شام یہ عمل شاید تین ماہ تک کرنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ اللہ میرے بتائے ہوئے موسکر کی عزت ضرور رکھے نمسکار آداب اپنا شب نام بتائیں نمسکار جی جی اپنا شب نام بتائیے سر ہلو جی اپنا نام بتائیں سر پلیز جی بتائیں چودری صاحب فرمائیں جی کیا سمجھ سے ہے بھائیہ میری ریڑ کے ہڈی میں درد رہتا ہے کون سی ہڈی میں درد رہتا ہے بھائی صاحب ریڑ کی ریڑ کی ہڈی میں درد رہتا ہے جی جی حکیم صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں حکیم صاحب آپ اپنی عمر بتا دیجئے اور کب سے درد ہے کافی دن سے ہے وہ دات پڑتی ہے وہ زیادہ اچھا آپ کوئی مہنتی انسان رہے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی پچاس اکیامن ٹھیک ہے اچھا دیکھئے یہ عمر چالیس سے پچاس عمر جو ہے یہ ہمارے زوال کی عمر ہے لیکن ہم اکثر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارا زوال شروع ہو گیا ایک عمر کا چڑھان اور ایک دھلان یہاں پر آ کر ہر کسی کو پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ نہ کہے برداشت کر لے چاہے عورت ہو یا مرد ہو اور فطری طور پر یہ کوئی بیماری نہیں ہے میں ایسا مانتا ہوں یہ فطری طور پر اس عمر میں کسی کو بھی درد ہو جاتا ہے ایجنگ آئے میں نے دیکھا اپنے زندگی میں کہ 99% تک لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر وہ کہنا مانے ہوتا کیا ہے جیسے آپ مریض ہیں آپ نے ایک پندرہ دن دوالی آپ کو اچھا لگنے لگا فطری بات ہے ایک پیشنٹ کی کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے آدھا دورہ علاج کر کے چھوڑ دیتا ہے اب جب اسے پھر تین چار مہینے یا سال بھر تکلیف ہوتی تو پھر اگر پورا کر لیں تو پھر مدتوں کے لیے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو چودری صاحب کے لیے ایسا کونسا گھریلو علاج ہے اور کونسی ایسی دوائی ہے جو ان کو کہ اتیہ حبز کی کلینک سے جا کے دینی چاہیے پھر پہلے تو کوشش کیا کریں جو میں گھریلو علاج بتاتا ہوں اس کو استعمال کریں اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر کچھ لوگوں کو دوا بھی لینی پڑ سکتی ہے یہ امید کرتا ہوں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے ریپیٹ اس لیے کیا کیونکہ پانچ چیزیں ہیں ان سب کو ہم بزن یعنی برابر برابر لے کر خوب باریک پاورڈر گھر میں بنائیں اس شرط یہ ہے کہ پاورڈر بنا بنایا نہ لائیں بڑا بیمانی کا دور ہے ہم اپنے بچوں کو حقیقت میں آپ دیکھیں تو یعنی صحیح دود یا شہد میں بھی بیمانی آ رہی ہے آپ پڑتے رہتے ہوں گے تو کم از کم دوا بنا رہے ہیں تو آپ ثابت دوا لے لیں اور اس کو پاورڈر بنایں تاکہ آپ کو ایک گن بھی آ جائے دوا بنانے کا اور جب آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوسروں کنگی بتا سکے دوا کی پہچان بھی ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے گھر کے مسالے اور اپنی دوائیں خود بنایا کریں اور اس سے جب مستفید ہوں گے تو آپ کو اچھا لائے گا ایک فن آ جائے گا وہ فن جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کسی دوسرے کو دے کر جائیے تاکہ لوگوں کو طبی معلومات ہو اور وہ اپنا علاج بھی کر سکے دواوں کی شناک بھی ہو دوا کئی طرح سے پہچانی جاتی ہے اپنے نمونے سے اپنی خوشبو سے اپنے ذائقے سے تو یہ آپ کریں اور اس کا ایک ایک گرام لیں صبح شام اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہے صبح دوپیر شام تین ٹائم بھی لے سکتے دودھ یا پانی سے لے سکتے جوس سے لے سکتے جیسے حالات ہے ایسے لے سکتے اور تقریباً تین مہینے علاج کریں وزن نہ اٹھائیں اور ممکن ہو تو ویسٹن ٹائلٹ استعمال کریں ایسے لوگ تو بہت جلدی فائدہ ممکن انسار علی صاحب ہمارا ساتھ لائن پہ ہیں ایم پی سے مدی پردیش سے انسار علی صاحب آپ کا سواگت ہے خیر مقدم فرمائے حضور سلام علی والے سلام علی سلام علی ممکن چاہ رہا ہوں مرے کیا ہے کافی چائم سے گولہ سیسے جو ہے گیز بانتی ہے گولہ جو ہے جو ہے جنگہ تنکا نہیں سورے نمی گھنٹا کرتا رہتا کابی پچی میں بڑھ جاتا ہے تو کبھی جو ہے جو جنگی جمی جب نیچے گیاتا جو اوپر رکھنا چاہیے نا گوٹی نمی رکتا نہیں گھنٹا رہتا بارے آپ اپنی عمر بیان فرمائے عمر ہوگی میری جمان نے بائیس سال کی عمر میں گیس بن رہی ہے شریر میں اور وہ بھی گیس گھوم رہی ہے پوری باڈی میں بلڈ کے ساتھ ساتھ خون کے دورے کے ساتھ ساتھ تو گیس پاس نہیں ہو رہی ہے پہلی بات تو بننی نہیں چاہیے اب بن گئی ہے تو گیس باہر نکلنی چاہیے تو کیا ان کے لیے گھریلو نسخہ کیا ہے اب کسی بیماری کوئی عمر نہیں رہی کیونکہ ہمارا کھان پان ایسا ہو گیا ہم گھر کے علاوہ باہر کی چیزیں کھانے لگے کبھی عیب تھا باہر کھانا شاید آپ کو یاد ہو کہ برا مانا جاتا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ایک دن میں دو دن اگر میں نے باہر کھا لیا تو ماں برا مان جاتی تھی اور دادی خاص طور پر ماں کو تانہ مار دیتی تھی کہ تمہارا بچہ باہر سے کھانا کیوں کھا گیا ہے تو میں نے دیکھا اپنی پچپن میں ہوتل پہ یا بزار پہ کچھ کھانا بڑا عیب تھا اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میرا بھائی دیکھے یا میرے والد دیکھے اور اس پہلے محبت بہت تھی اگر کسی پڑوسی نے محلے والے نے بھی دیکھ لیا اور اس نے تماشا بھی مار دیا تو پہلے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بہت محبت کرنے لگتے تھے کہ ہمارے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے آپ نے اس کو ڈاٹا یا مارا پہلے یہ نہیں تھا آج جو ماحول بدلہ ہے یہ بڑا فرق آ گیا کہ اگر آپ کے بچے کوئی مار دیتا ہے تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں آپ کو نہیں کہہ رہا عام طور پر کہ کیا تیرا کھاتا ہے تو نے اس کو ڈاٹا کیوں یا تو نے اس کو مارا کیوں میں نے یہ دیکھا کہ میرے دور میں جب میں بچہ تھا تو اگر کسی نے مجھے ڈاٹ دیا یا مار دیا تو میرے والد یا میرے جو بھی جمعہ دار تھے وہ اس کے گھر جاتے تھے لڑا ہی کرنے نہیں بلکہ شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھا اور صحیح راستہ دکھا ہے صحیح راستہ دکھا ہے اب وہ دور بدل چکا ہے تو ہمیں سب سے ڈرنا پڑتا تھا یہ نہیں کہ میرے والد سے بلکہ پڑوسی سے بھی ڈرنا پڑتا تھا اور اب دور بدل گیا لیکن افسوس ہوتا ہے برحال دیکھیں اب کیونکہ اس قدر بچوں سے آپ اگر حساب لیں تو انہوں نے اپنی زندگی جتنی جی ہے اس میں باہر کا کھانا زیادہ وہ گھر کا کھانا کم کھایا پھر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ مسالے پیسے پیسائے لاتے ہیں یہ بھی باہر کا کھانا کھلانے کے برابر ہے یعنی باہر سے جو پیس کے مسالے آ رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ اس نے کتنی بہیمانی کیے بچے کو تو نقصان ہوگا پورے پریوار کو نقصان ہوگا چند مسالے تو کچھن میں رہتے ہیں تو آپ ثابت لاکھ ہیں خود پاڈر بنا کر رکھئے اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہیں تو وہ اپنے فیملی پر ظلم کرتے ہیں اب تو مکسی ہے آپ مکسی میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ایک اتنا اچھا نسخہ میں بتاتا ہوں گھرے لو جن کو بھی ایسی پرابلم ہے سانف ساری کچھن کی چیزیں لیکن پیسے پیسائے نہیں لانا اپنے گھر میں پیسنا سانف سانٹ زیرہ سانف سانٹ اور زیرہ جی اجوائن اور کالا نمک اجوائن اور کالا نمک سانف سانٹ سانف سانٹ زیرہ اجوائن اور کالا نمک یہ پانچ چیزیں جی یہ اتنا اچھا نسخہ ہے کہ اگر آپ گھر جائیں اور خود بنائیں اسی بات شروع کریں اسی وقت فائدہ شروع ہو جاتا ہے جی میں نے کافی آزمایا ہے اس کو بہت استعمال کیا اچھا کسی کو اگر یعنی تھائرائیڈ ہے تو اس میں دھنیا ملا لیں جی کسرس سے دھنیا ملا لیں اور وہ بھی ملا سکتے اس کی شامل کر سکتے یہ بھی گیس کو پاس کرتا ہے فجلات کو آگے بڑھاتا ہے جو لیٹین ہے اس کو آگے دھکیلتا ہے جی اور پیٹ کا معمول ٹھیک کرتا ہے لیکن سب کچن کی چیزیں جو بھی ہمارے وی برس پر سن رہے لاکھوں لوگ سنتے ہیں آج شروع کریں لیکن خود پاورڈر بنائیں اور اس کا تقریباً پانچ گرام ایک چھوٹا چمچ چائے کا آپ استعمال کریں اور جو جو نے کھول کیا وہ آج ہی کوشش کریں وہ گولہ کہاں گیا ان کا پتہ نہیں لگی پتہ ہی نہیں چلے گا پیٹ کا نظام ابڈومن کا نظام پیٹ کا نہیں بلکہ پورے ابڈومن کا لیور اپنا کام ٹھیک شروع کر دے گا میدہ اپنا کام شروع کر دے گا آتے اپنا کام شروع کر دے گی حضم اپنا کام شروع کر دے گا اور آپ کو اچھا لگے گا کہ جب آپ اگلی دن اگلی بار مجھے کال کریں گے کہیں کہ میرے مرض مجھ سے رخصت ہو گیا کرناٹک سے ہمارے ساتھ میں ایک درشک لائن پہ آ چکے ہیں ہلو نمسکار آداب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہلو 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 جی جناب فرمائیں اپنا اپنا نام بتائیں پلیز سلام علیکم جی اپنے نام بتائیے پلیز میں سلیم الدین بات کروں کرناٹک سے سلیم الدین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے حکیم صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں فرمائیے کیا سمسیہ ہے حکیم سلیمان بات کر رہے ہیں جی میں آپ سے ہم کلاب ہوں بتائیے اپنے بارے میں سالیکم میری پاندرہ سال کی لڑکی ہے جی اس کا حیث نہیں بڑھ رہا تو کوئی گریل اس کا حیث ٹھیک جی چھ دیکھئے جو بچے یا بچیاں بچیوں کی عمر سولہ سے اٹھارہ سال قد بڑھنے کی ہوتی اور بچوں میں یعنی نر بچوں میں یہ عمر دو سال اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے ایک جہاں بھی ہوتی ہڈیوں کی گروت کی وہ بھی کرا لے اور میں ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں یہ نسخہ یہ ہے کہ خجور جی خجور لیجے ایسے چار پیس اور خجور کے ساتھ کیلہ خجور کے ساتھ میں کیلہ چار خجور لینے ہیں ایک یا دو کیلے اور دو کیلے اور اپنے مطابق دودھ لے اور اس کا شیک بنا ہے اور یہ جتنے بھی دراز لمبے لمبے درخت ہوتے جسے خجور اور ناریل یہ سب لمبے لمبے درخت اس میں بہت مدد کرتے کرشم کی بھی خجور اور کیلہ دودھ کے ساتھ شیک بنائیں اور روزانہ ایک سے زیادہ بار بھی پلا سکتے بچی کو ہتیوں کی جانچ کھر لیں ناریل پانی خوب کا سر سے پلا تو انشاءاللہ ابھی گنجائش ہے اس بچی میں